جو ہر ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں عمران ریاض خان کی ایک لیٹسٹ سپیچ جو کہ انہوں نے لاہور میں دی ہے کچھ ایوینٹ ہوا ہے جہاں پر انہوں نے سپیچ دی ہے تو چلو دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دو دن پہلے جنرل باجوہ صاحب نے خطاب کیا ہے اپنا آخری خطاب جنرل صاحب نے کلیم کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے دلاؤں گا بھی نہیں ملا نا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ آرمی چیف پاکستان کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے چلو جنرل صاحب کو بھی دکھاتے ہیں نا جنرل صاحب دیکھیں ادھر موڑو کیمرہ دکھاؤ موڑو کیمرہ ادھر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جنرل کمر جعوید باجوہ نے کہا کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے اب جن کو لگتا ہے کہ فوج سیاست میں رول پلے کر رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں لوگ جنرل صاحب یہ رہ گیا ہے تباہر آپ کا یہ تو ہم نے بھی سنایا ہے نگلو باہر پوچھو لوگ کس کی عزت کرتے ہیں بہت زیادہ انوالمنٹ ہے مدہ کرو مارنے والوں کی عزت کر رہے ہیں یا مرنے والوں کی پوچھو جنہوں نے زمین تنگ کی جنہوں نے مارا باہر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں نکل کے دیکھو پوری دنیا کے اندر جاؤ جاؤ نکلو پوری دنیا میں تمہیں تمہاری اوقات مدہ چلے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں یا جان دینے والے ارشد شریف سے پیار کرتے ہیں پوچھو جاؤ گئی آئینہ نظر آئے گا اوقات مدہ چلے گی جان سے ہی مار دیا اس ملک کو اس کے لیے انہوں نے جہنم بنایا تھا سابر شاکر کے لیے جہنم بنایا تھا سب کو پریشان کیا ہے ہمارے خاندانوں تک کو حراسہ کیا گیا ہے کیونکہ ہم اکیلے اکیلے لڑ رہے تھے سب کو لڑنا پڑے گا تمہیں صرف مارنا ہوتا ہے تم نے صرف مارنا سیکھا ہے ہمیں مرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بند کمروں کے اندر فیصلے کرو کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے وہ میری بات نہیں سکتا اس بیس پہ بھی اس بیس پہ بھی اٹھا دیتے ہیں وہ میرے بفاق کی رستے میں آ رہا ہے وہ مجھے یہ نہیں دے رہا وہ میرے کہنے کے اوپر یہ کام نہیں کر رہا نکالو اس کو دوسرا لے کر آئیں گے کیوں تمہارے باپ کا دل کے اس بیس پہ ہمارے پاکستان ہم فیصلہ کریں گے ہم کریں گے ہم آپ کریں گے کسی کو بند کمرے کے اندر فیصلہ نہیں کر دے دیں گے سب کا ملک ہے سب موک میں وطن ہیں سب اس ملک کے وفادار ہیں اے جب مجھے انہوں نے گرفتار کیا یہ مجھے لے کر گھسیٹتے تھے کبھی ایک تھانے میں کبھی دوسرے تھانے میں کبھی تیسرے تھانے میں ان کو لگتا تھا یہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں خدا کی قسم مجھے پولیس والوں نے کہا ہر پولیس والے نے کہا کہ عمران بھائی ہم شرمندہ ہیں پورا نظام جرغبال بنایا ہوا تھا ایک آدمی کی حمدردین کے ساتھ نہیں تھا میں نے خود دیکھا ہے کوئی آدمی سامنے آگر کہتا تھا کوئی چھپ کر آگر کہتا تھا لیکن سارے کہتے تھے تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں لیکن جس دن سب مل کر کہیں گے آدم سواتی نے اکیلے بزرگ آدمی نے طبیل سکھا دینا آج دیکھا آپ نے پہلے اس کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا رات کو آئے چوروں کی طرح ڈاکووں کی طرح اس کی فیملی کے سامنے اس کو مارا ٹارچر کیا زلیل کیا لے جا کر کپڑے ہوتا رہے ہیں ویڈیو بنائے ہیں اور اس کو رسوا کیا تھوڑے دن پہلے کی بات ہے نیڑ مہینہ ہوا میرے خیال میں آج آدم سواتی پھر گرفتار ہوا آئے لیکن کیسے ہوا صبح مجسٹیٹ صاحب آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آدم سواتی صاحب گھر میں ہیں جی ہیں باہر بلا لیجئے آدم سواتی صاحب باہر آتے ہیں اور ان کو وارنٹ دکھایا کہ حضور آپ کے خلاف قانونی چارہ جو ہی ہوئی ہے یہ وارنٹ موجود ہے آپ کی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں بنے نا بندے دے پتر ایک آدمی تمیز سکا رہا ہے سوچو سوچو ایک چوہتر سال کا آدمی تمیز سکھا رہا ہے اس کی پولیٹیکل پارٹی کو بھول جائیں ہم ہو سکتا ہے وہ نون لیگ سے ہوتا ہو سکتا ہے وہ جماعت اسلامی سے ہوتا ہو سکتا ہے وہ پیپس پارٹی سے ہوتا کہیں سے بھی ہے لیکن تمیز سکھا دیئے اس نے اب رات تو نہیں آئیں گے کپڑے نہیں اتاریں گے وہ ظلم نہیں کریں گے تو اس لیے ٹٹ جانا ضروری ہے جتنے لوگ آج تک تاریخ میں ٹٹ گئے ہیں کیا ان سب کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے نہیں بلکل نہیں اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ یہ جنگ جیتے جانے کے قابل نہیں ہے بورس کو پتا تھا کہ سکندر بہت طاقتور ہے سب سے بڑی مثال دیتا ہوں کچھ امپیکٹ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھوں کو نہیں پتا تھا یکترفہ لڑائی دی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری لڑائیاں جیت نہیں ہوں کچھ لڑائیاں آپ کو صرف لڑتی ہوتی ہیں ان میں اترنا پڑتا ہے لڑائی جیتنے سے مقصد نہیں ہے لڑائی لڑنے والوں میں اپنا نام لکھاؤ میں لڑا تھا میری لڑائی تھی میں اس کے اندر اترا میں حق پر تھا میں جیتا یا ہارا میرا اللہ جانتا وہ فیضہ کرنے والا لڑائی کون جیتا امام حسین جیتے ہیں اتنا سر کو نیچے پھینک دینا مسلحت کے تحت چک ہو جانا اس کو ہمارے یہاں پہ لوگ اکل مندی کہتے ہیں اکل مندی نہیں ہے بزدلی ہے میں ابھی بزدل تھا جب تک مجھے نہیں پتا تھا جب سمجھ آئی تو میں لڑائی میں آ گیا مجھے نہیں بتا کل کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان میں سارے کے سارے اس کے پہلی فشلی ہیں جنہوں نے کیا ان کے کیس ختم ہو گئے جس کے خلاف ہوا جب مرضی الیکشن کراؤ جیت جائے گا یعنی عمران خان کو بھی فائدہ شہباز شریف کو بھی فائدہ جو کرنے والے ان کا بھی فائدہ سب کچھ نہ کچھ لے کر گئے نقصان کس کا ہوا ہمارا ہوا ہے ہمارا ایک آدمی کم ہو گیا ہے اگر دوبارہ لڑائی ہوگی تو ہم اپنے ایک بہترین آدمی کے ساتھ میدان میں نہیں آ سکیں گے ہمارا ایک آدمی کم ہوا ہمارا ارشد شریف نقصان تو ہمارا ہوا ہے فائدہ تو سب نے اٹھا لیا ہے میری آپ سب سے گزارش کہ لڑائی کو لڑنا سیکھئے اس روش کو بدلیے اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈموکریسی ہے تو پھر صحیح والی ہونی چاہیے یا تو نظام کوئی بدل دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کو پڑھائیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور جہاں پہ آپ تماشا لگا کر رکھیں گے چار بندے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے اور پورا کا پورا نظام بدل دیں گے یہ نہیں ہونے لیں کہنے کو میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں پھر ان لوگوں کو فون آئیں گے پھر ان سے پوچھیں کہ منتظم کون تھا کس نے بلایا کس نے متظام کیا کس نے بلایا نوجوان کہاں سے آئے تھے کوئی کلدم تنظیم کے بندے تو نہیں تھے یہ نہیں پھر اس طرح کے سوالات ہوں گے اور ہوئے ہیں ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا رہے ہیں جیدر سے ہم ہو کر آتے ہیں وہاں یہ پیچھے پہنچ جاتے ہیں جی آپ سے کیا تعلق ہے آپ کیسے جانتے ہیں تو ان حالات کا ہم نے سامنا کیا اور یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوتا تھوڑا سا مار سکتے ہیں تھوڑا سا ننگا کر سکتے ہیں یا جان لے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے عرشت شریف کا جنازہ دیکھا ہے جان لے سکتے ہیں ان ہاتھوں سے اس کی میم لے کر آیا تھا میں خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ بھی اور اس کی ماں بھی عرشت شریف کو مارنے کے بعد انہوں نے اگر کوئی موت کا ڈر بھی تھا نا وہ بھی نکال دیا ہے مارا ہوا سب کو کیونکہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں یہ پہلی دفعہ گرفتار نہیں ہوا ایک چھوٹی ہی چیز آپ کو بتاتا ہوں میں پہلے بھی گرفتار ہو گئے لیکن پہلے میرا دلی نہیں لگتا ہے پہلے بھی ہوئے ہیں ایک لمحے کے لئے بھی میرا دل کرتا تھا میں ابھی باہر آ جاؤں اور اس مرتبہ مجھے پرواں بھی نہیں تھی یہ جو عمر جی کریں جب آپ کسی قوز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو حوصلہ دیتا ہے آپ کو استقامت دیتا ہے اور آپ کو سبر دیتا ہے میں نے سیکھا ان دنوں میں یہ سارا کچھ میرے خیال میں اتنی بات بہت ہے بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ سب لوگ ملکہ ایک نعرہ لگا ہے اندر سر سب ملکل جو مثالیں دیں تاکہ ہم جاتے جاتے غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹنے والوں کو یہ بتائیں کہ صرف تم ہی محبے وطن نہیں ہو پاکستان پاکستان ایسا تانکیو بری مچ او می گاڈ کیا زبردست سپیچ تھی عمران ریاض خان نے تغریس سپیچ دی جہاں پر میرا بھی دل کر رہا گیا یا تالی بجاؤ جیسے کہ امام حسین ان کو پتا تھا کہ جیت نہیں ہے پھر بھی اترنا تھا اترے لڑائی کی اور اس کے بعد ہار ہوئی تو جیتا کون امام حسین کیا وہ ہے اس میں آپ سمجھیں ایک بہت گہری بات کہی ہے انہوں نے کہ جو ہارا ہے وہ بھی جیتا ہے لوگوں کے دلوں میں زندہ کبھی کبھی امید بھی نہیں ہوتی کہ آپ چیتو گے آپ کو پتا ہے کہ ہنڈریٹ نہیں ٹو ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کی ہار ہونی ہے لیکن اس میں اترنا ضروری ہوتا ہے اس کو لڑنا ضروری ہوتا ہے بہت خوبصورت بات بہت بڑی بات تھی اور سوردست طریقے سے انہوں نے سپیچ دی ہے لوگوں کو بتایا ہے سمجھایا ہے اور کیا آپ نے انجوائی کی ہوگی مزا آیا مجھے سننے میں عمران ریاض خان کی ایک بہت دیز ضروری سپیچ یہ شاید جو ایونٹ تھا جو بھی یہ شاید ان کا تھا ریپورٹرز لوگوں کا تھا آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کیسا لگا یہ ویڈیو سبسکرائب پر لینے نئے ہو تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے بائی